اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں وقا سامدن مونہ شیار پوری ہم یقین سے محروم لوگ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے اللہ کا شکر ہمارے ایک کان میں ازان دی گئی ایک کان میں اقامت پڑی گئی اللہ کا شکر ہے ہم بے برت مسلمان ہیں اور اللہ ہمیں آفیت والی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمے ہمارا جو یقین ہے جو محکم یقین ہے کہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز پر ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے اور یہی ایمان کی بنیادی شرط ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سبب کے اوپر امید نہیں ہونا چاہیے یعنی ہمارا توقل یا مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے نہ کہ اسباب پر ہونا چاہیے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی مسال کے طور پر اگر کسی بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو وہ سال کے کسی مہینے میں نکلے گی تو اس کا یقین کمیٹی پر بن جاتا ہے کہ کمیٹی سے پیسے آئیں گے میں ایسے ایسے خرچ کروں گا کسی بندے کو اپنے باپ سے یا ماں سے وراست میں زمین مل جاتی ہے تو زمین کا جب ٹھیکہ آتا ہے سال بعد یا ٹھیکہ کہلیں آپ رنٹ کہلیں تو اس کا بھی یقین اس سبب پر بن جاتا ہے کہ سال بعد وہ ٹھیکہ آئے گا اور میں سال بعد اس ٹھیکہ کی رقم سے یہی کام کروں گا کسی کی کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہے تو اس کی مہانہ پینشن آتی ہے تو اس کا یقین اس پینشن پر بن جاتا ہے جب پینشن آئے گی تو میں یہی کام کروں گا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا یقین تنخواہ پر بناتا ہے کہ مہینے بعد تنخواہ آئے گی تو میں تنخواہ سے یہی کام کروں گا اسی طرح بیشمار چیزیں ہیں پراپٹی ڈیلرز ہیں انہوں نے کوئی ڈیل کروائی ہوئی ہے اور جس کا کامشن ابھی فیوچر میں جا کے ڈیو ہونا ہے تو وہ پراپٹی ڈیلر اس کامشن کے حساب سے اس نے رقم اپنے ذہن میں بنائی ہوتی ہے کہ اتنی رقم کا کامشن بنے گا اس حساب سے یا تو پہلے خرچے کر لیتا ہے جب وہ رقم ریسیو ہو جائے گی تو اس سے وہ دار چکتا کر دے گا یا اس کی پلاننگ ذہن میں چل رہی ہوتی ہے اس سے ذرا بیشبار چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ اسباب ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں ہماری جو لائن ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حضور پیش ہے مگر ہماری لائن ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں بند رہا ہوتا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کے اندر بھی مہوہ یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں یا لا الہیلاللہ کا ورد کر رہے ہیں تو ہماری کنیکشن وہ نہیں ہو رہا جو کنیکشن ہونا چاہیے اس کنیکشن کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ جو ہمارے دل کے اندر بط بنے ہوئے ہیں ایک تو بط یہ ہے کہ اسباب کی اوپر چکیں دوسرا بط یہ ہے کہ خوف کا شکار ہے ہم سب خوف کا شکار ہے کہ اگر یہ پیسے نہ آئے تو بچوں کے سکول کی فیز کیسے دیں گے گھر کا راشن کیسے چلے گا بیشمار چیزیں ہیں موٹسیکل کا پیٹرول کیسے دلے گا گھر کا رنٹ کیسے دیا جائے گا یہ خوف ہے ہم سب خوف میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں اور یہ خوف اور اسباب پر یقین یہ ہمارا کنیکشن رب کے ساتھ نہیں ہونا دیتے کیونکہ جب رب کے ساتھ کنیکشن ہونا ہے تو ہمارا دل ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے ہر اسباب پر بروسہ نہیں صرف مسبب الاسباب پر بروسہنا چاہیے کسی خوف سے ڈرنا نہیں صرف یا اللہ یا رحمان یا کہار اسے ڈرنا چاہیے جب تک یہ کیفیت ہر مسلمان کے اندر ہر انڈیویجول کے اندر نہیں آئے گی تو نہ زندگی جینے کا مزہ آئے گا نہ نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا نہ روزہ رکھنے کا مزہ آئے گا نہ ذکر کرنے کا مزہ آئے گا نہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا خوف کی وجہ سے آج امہ بہران کا شکار ہے امہ کو کیا خوف ہے کیا خوف ہو سکتا ہے امہ کو بچپن سے پڑھتے ہیں کل نفسین ذائقہ دل موت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر بھی امہ ڈرتی ہے جنگ کرنے سے جہاد کرنے سے آج فلسطین کے اندر جو معاملہ درپیش ہے نقابل بیان ہے ہم تو صرف یہاں باتیں کر سکتے ہیں جس کرب اور تکلیف سے اور مسیح پر سے ازمائے سے وہ گزر رہے ہیں اللہ 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 ہی جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے اور ہم سب مسلم امہ کی 57-58 اسلامی ملک ہیں بیٹھ کر تماشاں دیکھ رہے ہیں یہ نگے گرے پر ملک ہیں الحمدللہ پاکستان ایک اٹومک پاور ہے ایران ایک بہت بڑی سپر کہلیں کے پاور ہے ترکیہ ایک بہت بڑی اسلامی قوت ہے سعودی عرب ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے متحدہ پمرات ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے کہ سارے مل کر چاہیں تو اسرائیل کی کیا مجال ہے وہ فلسطین بر ظلم کر سکیں جہاں پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر جائیں ترکی سے تیارے جائیں ایران سے تیارے جائیں مصر سے تیارے جائیں سعودی عرب سے پیسے جائیں جہازوں پر تیل کے لیے کیا جورت ان کی جورت بنتی ہے ان کی لیے ان کی اندر حمد بھی نہیں ہوگی مگر کیا ہے ہم لوگ ہمارے حکمران بھی خوف میں ڈرہ ہوئے ہیں ہمارا بلکتہ کے معاشی طور پر بدحال ہے تو یہ ہے وہ ہے فلان اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکالے اور خوف کی کشمکش سے باہر نکالے کیونکہ بے یقینی جو کیفیت ہے اور جو خوف کی کشمکش ہے آپ جی تو رہے ہوتے ہیں مگر آپ مردہ ہوتے ہیں آپ کی جو روح ہے اس کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک آپ کا یقین اپنے رب کی ذات پر محکم نہیں ہوگا آپ چاہیں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں جتنے مرضی سجدے کر لیں جتنے مرضی ذکر ذکار کر لیں جب تک آپ کا یقین محکم نہیں ہوگا یا مسبب الاسباب پر کہ ہر چیز پر قبضہ قدرت ہے اس کا ان اللہ حلق اللہ شین قدیر ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز اپنی تقدیر لے کر پیدا ہوئی ہے یہ جو ہم مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا کل کیا کھانا بنے گا پیسے جیب میں نہیں ہے یہ پریشانی وہ پریشانی تو یہ خوف بھی ہے اور بے یقینی بھی ہے رب کی ذات کے اوپر اس خوف نے میں بری طرح چکڑا ہوگا ہے اس بے یقینی نے ہمارے پاؤں کی زنجیریں باندھیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ہے نائب کا ہے اور ہم بے یقینی اور خوف کا شکار ہیں اس نبی کی امت کے امت ہے الحمدللہ جس کے ماننے والوں تو کبھی نہیں کبرائے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی قوت اطاع فرمائے اور خوف کی قید سے ازاد فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوف کی قید سے ازاد کریں اور بے یقینی کی قیفیت سے نجات دیں اور پری امہ کے لئے دعا کریں کیونکہ اس لئے جو ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سبب پہ نہیں دیکھتا کیا سبب ہے وہ سبب ہے نہ وہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے اس کے سامنے چاہے اس کی گلتن اڑانے کے لئے بھی آجاؤں نہیں گبرائے گا وہ تب ہی ولی بنتا ہے اگر نمازیں پڑھنے سے کچھ ولی بن سکتا تو ہزاروں لوگوں کا تحجد پڑھتے ہیں مجینی کے رسوا ملے گا آپ کو تحجد پڑھنے کا میکر جب آپ قیام کے اندر کھڑے ہیں تو آپ کا کنیکشن نہیں بنے گا کیسے کنیکشن نہیں بنے گا وہ بے یقینی وہ خوف آپ کے ذہن میں بار بار آکے کمیں کمیں گا گم گم کے آپ کو بھیکائے گا نماز میں آپ کو مزہ نہیں آگا سکون نہیں آگا یا ہی ہو جا کہیوں موسیقی